ہیلو میں یوٹیوب فیمیلی کیسے ہو آپ سے پیلو تو آج کی رسے پیناف مطلب کچھ ایسی ہے جس کو الگ الگ جگہ پر الگ الگ نام سے بولتے ہیں ہمارے ہاتھ اس کو کندرو بولتے ہیں کئی جگہ پر اس کا ٹنڈلی بولتے ہیں اور کئی الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں تو چلی اس رسیوے کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک دم سوکھی مسالے دار سبزی بن کے ہے تیار ہوتی ہے تو اسے بنانے کے لیے کڑھائی میں ہم تیل گرم کریں گے تیل گرم ہو جانے کے بعد اس میں تھوڑا سا جیرہ میتھی اور سکھی لال مرش ڈال کر تڑکہ لگا لیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی لسن اور کچھ بھری مرچ لسن کو چیل کر رہی سے چھوٹی چھوٹی پیسز میں کٹ کر لینا ہے اور مرچ ہی آپ اپنے تیسٹ کے ایک آرڈنگ رکھ سکتے ہیں اس کو بھون لیں گے جب تک یہ گولڈن براون کلر کا نہیں ہو جاتا ہے اچھے سے بھون چکے ہیں اس میں میں ڈالوں گے چھوٹی میڈی مبک پیKKے اور اس کو اب میں اڈال دیں گے کڑھائی میں اور اس کو both press م bh dear اگر آپ میری شانل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میری شانل کو سبسکرائب کریے اور اس میں میں ڈالوں گے نمک اور ہلدی اورproduction ملے گی جو ایسی ٹو میڈ ہے اور بہت ہی کم انگریٹینٹس میں ان ریسپیز کو بنا سکتے ہیں تو اگر آپ بھی ریسپیز ٹرائے کرنا چاہتے ہیں یا پھر سیکھنا چاہتے ہیں کوکنگ تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے گا اب پیاز اچھے سے گل گئے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی the hero of the recipe کندرو کندرو کو ایسے چھوٹے کیٹے پیسیز میں میں نے کلٹ کر لیا یہ ٹوٹل ان پوانٹیٹی half an kg کندرو ہے اور اس کو ایسے flip کر کے mix کر لینا ہے جب کندرو اچھے سے mix ہو جائے تو دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے ہم پکنے دیں گے اب دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کندرو ہمارے softball نے سٹارٹ ہو گیا اب تھوڑے ٹائم بات اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا مہگی مسالہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور سوکھی مسالے دار سبزی بن کے یہ تیار ہوتی ہے مسالے کو ہم اسی سٹیسٹ پر ڈالیں گے تاکہ مسالے بھی کندرو کے ساتھ اچھے سے بھن جائے ورنہ پھر لاسٹ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کندرو بھن جاتا ہے بہت مسالے تھوڑے سے کچھے رہ جاتے ہیں تو وہ فر ٹیسٹ میں اچھا نہیں لگتا تو کندرو بھن گیا ہے اب اس کو ایسے ہی toss کر کے میں fry کر لے رہی ہوں اچھا آپ کمنٹ میں ضرور بتانا کہ نیکسٹ ریسپی آپ کو کون سی چاہیے یہ سبزی موسٹ لی میں ڈھکتے ہی فکانہ پریفر کرتے ہوں کیونکہ اس سے کندرو جلتے نہیں ہیں اور بہت ہی جلدی صافت ہو جاتا ہے یہ سبزی کو بنانے کے لیے ہم اسے بیس منٹ لگیں گے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی سوکھی مسالے دار سبزی بن کے تیار ہو جائے گی اور بس اب میں نے اس کو فائنل ڈھک دیا ہے اور اس کو صرف ساتھ منٹ ساٹھ سے آٹھ منٹ کے لیے میں نے ڈھک کے چھوڑ دیا ہے اور یہ فائنل ڈیزلٹ بہت ہی ٹیسٹی سوکھی سبزی بن کے یہ تیار ہوئی ہے جس کو آپ پناٹے کے ساتھ یا آپ پھر روٹی کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں as a breakfast سو گائز آپ کی سبزی کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کتنا یومی بن کے یہ ریڈی ہوا ہے سو گائز اگر آپ کو ایسی اور ویڈیو دیکھنی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریے اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتی میں جلدی آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے حرہر مہادیو